اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں شوارما اور اس کے لیے جو میں نے پہلے بوٹیاں لے لیے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اب جی اس کو ہم فلیم آن کر کے جو اس کا پانی ہے وہ خوشک کر لیں گے دہی وغیرہ کا نا اور جب وہ تھوڑا تھوڑا خوشک ہوگا تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے آئل تھوڑا سو آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے جب یہ بوٹیاں گل جائیں گی نا کیونکہ یہ بونلس چکن ہے یہ بہت جلدی گل جائے گا تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرش کر لینا ہے اور یہ میں نے لیا ہے مایو گرلک اس کو ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے ساوس بنانے کے لیے وائٹ ساوس بنانے کے لیے چوانمے کی اور ساتھ میں نے ایڈ کیا ہے مایونیز مایونیز اور یہ ایڈ کر کے اس میں کالی میٹر تھوڑا سا میں نے نمک ڈال ہے اس کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کی ہے بہت اچھے طریقے سے کاری مش ڈال کے بہت اچھے طریقے سے مکس کی ہے یہ تھوڑی سی تھک سوس بنے گی آپ چاہیں تو اس کو پتلا بھی کر سکتے ہیں پر میرے خیال میں یہ ٹیکسٹر ٹھیک ہے آپ یہ ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے جناب سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور آپ نے اپنے چکن کو دیکھنا ہے اگر یہ گل گیا ہے تو اس کو آپ نے نا ڈوئی کی مدد سے یا کسی بھی ایسی بھاری چیز کی مدد سے آپ نے پیس کے کرش کر لینا ہے یہ ہے پیٹا بریڈ اس کو آپ نے ہلکا سا کلر لازمی دینا ہے اس کو اب ہلکا سا اس کے اوپر آئل لگائیں اگر آپ آئل نہیں بھی لگانا چاہتے اس کو ہلکا سا کلر دیں کلر دے کہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے میں نے وہ ہی اپنی مایاو سوس لگائی ہے میرے بچے سیلڈ وغیرہ پسند نہیں کرتے وہ آپ کی اوپر ہے کہ اگر آپ سیلڈ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر میں لگاؤں گی چکن کی فلنگ اور میں نے اس کو رول کر دینا ہے میں نے اس کے اندر اور کچھ نہیں ڈالا مطلب لوگ پیاز وغیرہ یہ ڈالتے ہیں وہ سب آپ دیکھ لیں اگر آپ لوگ کو پسند ہے تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور میرے بچے سے کوئی چیز نہیں کھاتے تو لہذا میں نے صرف مایونیز لگایا ہے اور چکن لگایا ہے اور یہ جی جناب میرے نا تیار ہو گئے ہیں اور ٹیسٹ وائز یہ بہت اچھے تھے نا بہت زیادہ تیز مرچیں تھیں نہ کم تھیں اور مزید ریسپیز کے لیے جی میرے چینل کو فالو کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور آپ کے سپورٹ سے ہی سارا کچھ ممکن ہے بہت شکریہ اللہ حافظ